اسلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ دوستو آپ قرآن مجید کے ورق کو لفظوں میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں بہت سارے کاری حضرتوں وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی پکچر کو کھینچنے کے بعد اپنے قائن ماستر کے اندر یا ویڈیو ایڈیٹر کے اندر وہ لفظوں میں چینج کرنا چاہتے ہیں چلتے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پر لیٹس گوڈو ویڈیو سٹارٹ دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے قائن ماستر میں تو قائن ماستر میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پر میڈیا میں سے ایک فائل کو چوز کر لینا ہے یہاں پر آپ نے بلیک کو سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پر بلیک کو سلیکٹ کرنے میں میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو لیئر کا اپشن دکھائی دے رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے میڈیا سے ایک فائل کو چوز کر لینا ہے جو آپ نے قرآن پاک کی تصویر کو یہاں پر کھینچا ہوگا نا وہاں سے آپ نے اٹھا لینا ہے تو میں یہاں سے یہ والی فوٹو اٹھا لیتا ہوں دیکھیں میں نے یہاں پر یہ والی فوٹو کو اٹھا لیا اب یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں اور یہاں پر بڑھا کرنے کے بعد اس طرح سے میں اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں تو اگر آپ اس کو اور بڑھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی لکھائی سمجھ آسانی سے آسکے تو آپ اس طرح سے اس کو بڑھا کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو بڑھا کر لیا اب دوستو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے اپنی پک کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ نے نیچے چلے جانا ہے فیلٹر کا اپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر کافی سارے آپشن دکھائی دیتے ہیں ان کو آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا لیکن آپ نے جانا ہے بیسک میں بیسک میں جاننے کے بعد آپ نے یہاں سے 05 والا چوز کرنا ہے دیکھئے بیسک میں جاننے کے بعد یہاں پر 05 والا آپ نے چوز کرنا ہے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کی لکھائی جو ہے یہاں پر بلاک ہو چکی ہے اب دوستو یہ ہمارا اتنا سلیکٹ ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر یہاں پر آپ اس کے اوپر پٹی چلانا چاہتے ہو ریٹ کلر کی یالو کلر کی کسی بھی کلر کی آپ پٹی کو چلانا چاہتے ہو جیسے جیسے آپ پڑھتے جاؤ گے ساتھی ساتھ وہ پٹی جو ہے نا آپ کی نیچے آتی جائے گی تو یہاں پر اب آپ کو دوستو کیا کرنا ہے لیئر والے اپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر میڈیا والی فائل سے یہاں پر آپ نے ایک کلر کو چوز کر لینا ہے یہاں پر ایمج اسسٹنس کے اپشن پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو کافی سارے کلر نظر آ جائیں گے تو یہاں سے سیمپل سا میں ایک یالو کلر چوز کر لیتا ہوں یالو کلر چوز کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے اور بڑا کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کرو والا اپشن دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کی پٹی کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر لینا ہے جتنی آپ پٹی کو یہاں پر ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے یہاں پر رکھ لینا تو یہاں پر یہ والی ہماری پٹی جو ہے نا ایڈجسٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ نے اس کو بڑا کر لینا ہے جتنا یہاں پر آپ کی قرآن پاک کی جو آیت ہوگی نا جتنی آپ کی ویڈیو ہوگی اتنا آپ نے اس کو کر لینا ہے یہاں پر دوستو اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اب سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر اس پٹی کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے نیچے چلے جانا ہے یہاں پر آپ کو بلینڈنگ کا اپشن دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے دوستو آپ کو کافی سارے اپشن دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر سکرین کا لائٹس کا اور کافی سارے اپشن یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن آپ نے یہاں پر اوور لے والے اپشن پر کلک کرنا ہے اب دوستو آپ کیا کرتے ہو آپ یہاں تک ایک آیت کو مکمل کر لیتے ہو یہاں پر آپ کی یلو پٹی مکمل ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ کیا کرتے ہو اس پٹی کو نیچے چلانا چاہ رہے ہو یعنی یہ پٹی آپ کی یہ لائن ختم ہوتا ہی نیچے آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کی کا اپشن دکھائی دے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرتے ہی دوستو آپ کو یہاں پر پلس والا آئیکن نظر آئے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے پلس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے فر ایکزیمپل کے طور پر آپ کی یہاں پر جو ہے نا آیت مکمل ہو چکی ہے آپ کی اتنی آپ نے پڑھ لیا ابھی یہ پٹی آپ نے نیچے لے کے آنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے دوبارہ سے آپ نے پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا آگے کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہاں پر یہ والی پٹی کو نیچے ایڈجسٹ کر دینا ہے یہاں پر یہ پٹی ہماری ایڈجسٹ ہو چکی ہے تو دوستو اب دوبارہ سے یہاں پر آپ کی یہ والی پٹی مسال کا طور پر یہاں پر تک آپ نے ریڈ کر لیا پڑھ لیا اب پلس والے آئیکن پر آپ نے دوبارہ سے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر فنگر کے ساتھ اس کو آگے کے طرف لے کے جاتے رہنا ہے تو یہاں پر دوبارہ سے اپنے پلس والے آئیکن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے اس پٹی کو نیچے لے آنا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس طرح سے قرآن پاک کو لفظوں کے ساتھ یہاں پر پڑھ سکتے ہو ریڈ کر سکتے ہو وائس آور کر سکتے ہو آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ